کیا آپ شگر کے مریض ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا پھل استعمال کیا جائے جس سے آپ کی شگر بھی نہ بڑھے یا آپ کو میدے سے متعلق کوئی مسئلہ ہے آپ کو بدحضنی کا مسئلہ رہتا ہے گیس ہے یا پھر بلوٹنگ کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا آپ کو بہت دیر سے کبز کا مسئلہ ہے اور آپ اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کے ان تمام مسائل کا حل آج کس ویڈیو میں موجود ہے اس لیے اس ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ایم کنسلٹن ڈائیٹیشن اور نیٹریشنس ڈاکٹر شمسل ملک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریر سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے زندگی گزار رہے ہوں گے جی تو آج کس ویڈیو میں میں جس ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں وہ ہے جامن جامن کے کیا فوائد ہیں اس کو آپ کس طریقے سے استعمال کریں تو زیادہ بہتر رہے گا اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے جامن بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ آپ کو جامن استعمال کرتے ہوئے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں آج کس ویڈیو میں ڈسکس کروں گی اس لئے اس ویڈیو کے انت تک لازمی دیکھئے سب سے پہلے بات کر لیتی ہوں ان تمام اہم گزائی اجزاء کی جو کہ جامن میں پائے جاتے ہیں جامن برسات کے موسم کا ایک بہت ہی بہترین پھل مانا جاتا ہے مونسون کے موسم میں اور اس سے پہلے گرمیوں کے موسم میں جامن آ جاتا ہے مارکٹ میں اور آپ کے لیے بے انتہا مفید ہے جامن میں پائے جانے میں نیوٹرینٹس کی بات کروں تو اس میں کیلشیم بہت اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے اس کے علاوہ وائٹمن سی کا بہت اچھا سورس ہے وائٹمن سی آپ کے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ مگنیشیم فوسفرس اور آئرن بھی کافی اچھی مقدار میں پائے جاتے ہیں جامن لو ان کیلوریز ہوتا ہے یعنی کہ یہ آپ کا وزن نہیں بڑھاتا بلکہ آپ کا وزن کم کرنے میں بہت اہم کتار ادا کرتا ہے اس کے علاوہ سب سے اہم چیز اس میں وہ تمام اہم انٹائی آکسینٹس پائے جاتے ہیں جو آپ کے جسم سے گیر ضروری اور فاضل مادوں کو باہی نکالتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کینسر جیسا مرض ہو سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان تمام امراض سے محفوظ رہیں خاص طور پر کینسر سے محفوظ رہیں تو آپ کو چاہیے کہ جامن کا ضرور استعمال کریں جامن نہ صرف خود بہت مفید ہے بلکہ جامن کی گٹلی کا بھی استعمال کیا جاتا ہے ایسا سیزن جس میں جامن اویلیبل نہیں ہوتا آپ جامن کی گٹلی کا پاودر بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں جامن کا استعمال کرنے سے آپ کا قبض کا مسئلہ خاص طور پر حل ہو جائے گا ایسے لوگ جن کو پرانے سے پرانی قبض کا مسئلہ ہے اگر وہ دس سے پندران دن تک لگاتار جامن کا استعمال کرتے ہیں تو ان کا قبض کا مسئلہ خاص طور پر بہت جلدی حل ہو جائے گا کیونکہ جامن میں بہت اچھی مقدار میں فائبر پایا جاتا ہے جامن آپ کی آنتوں کے لیے بہت مفید پھل مانا جاتا ہے جامن استعمال کرنے سے آپ کی آنتیں نرم پڑتی ہیں اور فاظل مادے بہت اچھے طریقے سے آپ کی جسم سے باہر نکل جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے کھانا کھانے کے بعد یا آپ کو اپھارے کا مسئلہ ہے تو آپ جامن کا ضرور استعمال کریں کھانا کھانے سے پہلے جامن ضرور کھایا کریں آدھا گھنٹہ پہلے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو پیٹ سے مطلق تمام امراض ہیں وہ حل ہو جائیں گے جامن کا استعمال فائٹی لیور کے پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے ایسے لوگ جو فائٹی لیور سے بچنا چاہتے ہیں اور ایسے لوگ جن کو فائٹی لیور کا مسئلہ ہو چکا ہے اگر وہ جامن کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بے حد مفید ہے جامن جگر پر چڑھنے والی چربی کا خاتمہ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ فائٹی لیور کے مسئلے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جامن آپ کے جگر کو ڈی ٹوکس بھی کرتا ہے جامن کی استعمال سے آپ کے جسم میں تازہ خون بنتا ہے اور جسم میں موجود خون کو صاف کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے جامن آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے جامن کھانے سے آپ کے چہرے پر بننے والے تمام طرح کے پھوڑے پھنسیاں اور کیل محاصر ختم ہو جاتے ہیں جامن کا استعمال ہائی برپریشک کے پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے ایسے لوگ جن کا بی پی ہائی رہتا ہے تو جامن کا استعمال ضرور کریں لیکن اس کے ساتھ نمک آپ نے بالکل بھی نہیں لگا کر کھانا سمپل آپ جامن کا استعمال کریں اس سے آپ کا بی پی بھی کنٹرول ہوگا اور آپ بہت سے دیگر امراض سے بھی محفوظ رہیں گے جامن کا استعمال شگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے ایسے لوگ جن کو شگر کا مسئلہ ہے اگر وہ جامن کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت مفید ہے اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے دس سے بارہ جامن کھا لیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کھانا آپ نے کھایا ہوتا ہے اس کو کھانے سے آپ کے خون میں کبھی بھی شگر کا لیول نہیں بڑھے گا اور آپ شگر کی وجہ سے ہونے والی کمپلیکیشن سے بھی محفوظ رہیں گے جامن کا استعمال استما کے پیشنٹس کے لیے بھی بہت اچھا ہے ایسے لوگ جن کو ریسپریٹری کوئی بھی مسئلہ ہے اگر وہ جامن کا استعمال کرتے ہیں تو ان تمام مسائل زنجات حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو کیڈنی سٹونز کا مسئلہ ہے گڑے میں پتری کا مسئلہ ہے اگر وہ جامن کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت مفید ہے اب بات کر لیتی ہوں جامن کا استعمال آپ کتنی مقدار میں کر سکتے ہیں ایک دن میں آپ ایک پاؤ جامن کھا سکتے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس کا فائدہ ہے جامن کو استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے آپ جامن ایزیٹس بھی کھا سکتے ہیں جیسے جامن آپ کھاتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جامن کا شربت پناہ کر بھی لے سکتے ہیں کوشش کریں کہ اس میں شگر کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اگر آپ شگر کے مریض ہیں تو شگر کا آپ نے بلکل استعمال نہیں کرنا نہ ہی شکر ایڈ کریں گے اور نہ ہی گڑ لیکن اگر آپ شگر کے مریض نہیں ہیں تب آپ شکر یا گڑ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کالا نمک بھی ایڈ کر کے لے سکتے ہیں اگر آپ ہائی بلے پریشر کے پیشنٹ ہیں تو آپ کالا نمک بلکل استعمال نہیں کریں گے اب بات کر لیتی ہوں کہ جامن کھاتے وقت آپ نے کس چیز کا خاص یال رکھنا ہے جب بھی آپ جامن کھاتے ہیں تو آپ کو موں میں اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے خوشکی سی محسوس ہوتی ہے زبان پہ آپ نے فورا جامن کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا اس سے آپ کو حیضہ ہو سکتا ہے آپ نے جامن کھانے کے پندرہ سے بیس منٹ کے بعد پانی پینا ہے اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو امید کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت وسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ جامن کا ضرور استعمال کریں گے آج کی الموسم میں جامن آئے ہوئے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور برپور فائدہ اٹھائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکشن کو ضرور رون کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اسے اپنے دوستوں اور شداروں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے اگر آپ کا کوئی بھی کوشن ہے تو آپ کومنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو آپ وہ بھی کومنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اپنا بہت سا خیال رکھیں انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک اللہ مجھے دے اجازت اللہ حافظ